محمد رمضان کیسا لگتا ہے یہاں کوئی خاص تجربہ ہے ہم کے پاس خطرناک جو لوگوں کو آپ بتا سکے روشی آراد بس یہی بتا سکتے ہیں کہ اپنی حفاظت کریں آرام سے ڈریونگ کریں آرام سے جائیں آرام سے آئیں سکول سے نماز پڑھیں چیپ ہے قرآن کی تلاوت کریں ادھر لوگ بہت آتے ہیں جو ادھر سے وہ گانے لگائے ہوتے ہیں وہ پھر ان کا رسولان کو گانا اسی حالت میں مر گیا تو گانا سنتا وہ مرے گا تو شیطان اس کو ویلکم کرے گا اچھا ایک اور چیزیں ہم نے دیکھا ہے کہ جب لوگ آپ کے پاس پیٹل پم سے آتے ہیں دیکھیں پیٹل پم دیکھائیے گا آتے ہیں تو اپنے گاری کے انجن کو بن نہیں کرتے ہیں یہ کیا کہ بن کروانا بڑھتا ہے آپ زبردستی بن کروائیں چونکہ اگر وہ مرنا چاہتا ہے تو مرے ایسا بھی ہوا ہے کئی تفاہ کہ ہم نے زبردستی انجن گاری کو بند کرو کیوں نہیں بڑھتا ہے بڑھنا نہیں بڑھنا کچھ لوگ ایسے ہیں گاڑیاں نہیں ہیں ان کو بتا نہیں ہے کہ یہ گاڑی بند کریں گے تو یہ اس کا جو لاک ہے پھر کھلے گا ان لوگوں کو نہیں بتا ان کو بتانا پڑتا ہے وہ پھر سکتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ یہ کیا وہاں میں نے کہا آپ گاڑی جب آپ بند کریں گے اس کے لاک کھلے گی جب آپ گاڑی بند نہیں کریں گے انجن اس کا بند نہیں کریں گے یہ لاک نہیں کھلے گا دیکھئے تو لوگوں میں شعور بھی بیدار کرتے ہیں یہ بہت بڑا جہاد ہے آپ کی عام اتنے لوگوں کو بیلکم کرتے ہیں اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں کہ تاکہ ان کو وہ اوپر جاتے ہیں پریشانی نہ ہو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جمعی بتا فرمائے بھائی صاحب آپ کے ہاں سے ہم نے ایک کارٹ خریدہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں جوانی میں اگر یہ سنت نبوی ہے شکل اگر مسلمانوں جیسے جوانی میں لگے تو آپ بتائیے ایسے کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں اگر دیگر کردار بھی اچھا ہو وہ ایسے اداری رکھنے کے بعد ایک فائدہ ہوتا ہے وہ اپنے کردار کا خود احتساب کرنے لگتا ہے ہے نا وہ کوئی غلط کام کرے گا دالی گلوش کرے گا تو خیال آئے گا اگر زندہ ہے تو وہ اس کو روکتا ہے بڑے کام سے آپ کیا کہتے ہیں میرے بھائی کوئی خاص چیز لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں جو توریشت یہاں دے کوئی ہے ان کو سجیشن کو ہدایت آپ کے لیے آپ اس کو دے سکے کوئی مشورہ دو چاہت جیسے انہوں نے بولا پیٹرل پمپن کر لو چاہ بھی بند کر دو وغیرہ وغیرہ اچھی بات کی نماز پڑھو بھائی اس سے پہلے کہ تمہارے نماز پڑھا جائے اچھا کام کرو تاکہ تمہیں یہاں بھی اچھے حجر ملے وہاں بھی اچھا حجر ملے تو آپ کو ایسی بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین سے بھر یہ ایک میسیج ہے سارا جو بھائی نے دیا ہے سارے کہ نیک رہو چھوڑی بدماشی مت کرو کبھی ایسا ہوا کہ لوگ آئے ہیں اور آپ کیاں سے اٹھایا اور لکھا اور چلے گئے ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو اگر ایسا ہو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں سپوز سپوز فور جو تائم بھی وقتی طور پر سمجھیں اگر کوئی آیا اور اٹھایا اور بچے کو کھلایا پیسہ دیئے بھائی چلا گیا یا اٹھایا خود موں میں رکھا اور پیسہ دیئے بھائی چلا گیا اس کو بلتے چوری تو اگر ایسا کوئی کرے آپ کیا کریں گے اس کو کیا جواب دیں گے سارا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسے آدمی کو جب دیکھ لیں تو کوشش کریں کہ اس کو اپر پڑکا ڈال دیں اللہ کے نبی نے مزا آگیا اور تھوڑا سا کیلے کھڑ کے اس کو تھوڑا سا سمجھا دیں یا مومین ہے یا اللہ آپ کے اور ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق طرف فرمائے اور اسی اقسم کے خیالات رکھنے والوں کو ہم سبوں پر لازم ہیں کہ ایسے لوگوں کے ایسے خیالات رکھنے والے لوگوں کو پرموٹ کریں لوگوں کو بتائیں کہ ایسے لوگ دنیا میں ہیں جو چوڑی کیا مگر اس نے چھپایا آپ دوسروں کے عہد کو چھپاؤ گے اللہ آپ کے عہد کو چھپائے گا اور پھر الکس جاگر کے اس کی اصلاح کرو سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ الرزیم اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے جان مال عزت پر حفاظ کو حفاظ کی فرمائے سبحان اللہ و بحمدہی